ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی بہت ساندھار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے آپ کا دی ایف سی سی آئی ایل کا 29 ستمبر کا فرس شفٹ کا ایکزام سماپ تو چکا ہے فرس شفٹ میں آپ کے جو بھی کوشن پوچھے گئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کور کراؤں گا دوستو ہم آپ کو 100% ریال کوشن کراتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ایکزام فور یو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک ایک ایکزام کا ہر ایک شفٹ کا انیلائسز سمیں پر دیکھنے کو ملتا رہے ہیں جیسا آپ نے سوچا تھا دوستو کافی ایزی پیپر آپ کا آ چکا ہے فرس شفٹ کا تو فرس شفٹ میں جو بھی کوشن پوچھے گئے ہیں ویڈیو میں کور کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اینڈ تک جرور دیکھتے ہوئے چلنا ویڈیو کو بھارت کا ویو ورد پروش کسے بولا جاتا ہے تو دادا بھائی نروزے کو بولا جاتا ہے بھارت کا ویو ورد پروش ایک کوشن ہے تھا گائز بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے سمندرکپت کو بولا جاتا ہے بھارت کا نیپولین آپ کا رائٹ آنسر تھا نیکس تھا گلوبر ہنگر انڈیکس 2020 بھارت کی رینکنگ کیا تھی تو بھارت جو ہے چورانوے نمبر پر تھا گلوبر ہنگر انڈیکس 2020 میں اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں گائز سریو ندی پر کون سا شہر استیت ہے تو سریو ندی پر جو ہے آیودیا استیت ہے آپ کا کریکٹ آنسر تھا آیودیا نیکس دیکھ لیتے ہیں گائز ویٹامین سی کا رسائنک نام کیا ہے تو ویٹامین سی کا رسائنک نام ہے ایسکوربک عملیانی ایسکوربک ایسیڈ ایک کوشن تھا 2020 میں گرامین وکاس منتری کون ہے نریندر سنگ تومر ہے 2021 میں گرامین وکاس منتری نیکس تھا یمونہ ندی کے کنارے کون سا شہر استیت ہے دوستو دلی شہر استیت ہے یمونہ ندی کے کنارے میرے پیارے دوستو اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیل فل ہو رہی ہے تو فٹا فٹ سے سبھی لائک کر دیں اپنے سبھی فرینڈز کے پاس شیئر جرور کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اگزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لینا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہر ایک اگزام کا شیفٹ وائز انیلائیسز آپ یہاں پر دیکھو گے نیکس تھا ویختیقت ستیگرہ کے پرثم ستیگرہی کا نام کیا ہے وینوبا بھاوے ہیں آپ کا کریکٹ آنسر تھا نیکس تھا ورطبان میں بھارت کے اپچناؤ آئیوکت کون ہے دسمبر دوہزار بیس سے نیکس تھا ویختی بی دیواز کم منائے جاتا ہے چوبیس مارکو منائے جاتا ہے ویختی بی دیواز نیکس کوشن تھا گائز ڈی ایف سی سی آئی ایل کا مکہ لے کا پر ہے نئی دلی میں ہے آپ کا کریکٹ آنسر تھا نئی دلی ایک کوشن آئی تھا کس دیس نے دنیا کس دیس نے دنیا کی پہلی ڈبل سٹیک سٹیپ لانگ ہال کنٹینر ٹرین شروع کی ہے تو اپنے دیش بھارت نے کی ہے دنیا کی پہلی ڈبل سٹیپ لانگ ہال کنٹینر ٹرین نیکس تھا گائز پراکرتی گیس کا سروع دیکھ اتھ پادک دیش کون ہے سنیوکت راجی امریکہ ہے پراکرتی گیس کا سروع دیکھ اتھ پادک دیش نیکس تھا چار مینار کام پر رہی ہے ہیدر آباد میں ایک کوشن تھا ڈانی مارچ کی شروعات کب ہوئی تھی بارہ مارچ انیس سو تیس میں بھارت میں پہلی بار انٹرنیٹ کب شروع تھا پندر اگست تنیس سو پچانوے میں کمپیوٹر کے پتہ کسے بولا جاتا ہے چارلز بیبیز کو بولا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتا ہے گائز پینسلین کیا ہے یہ ففوند ہے کواک آپ کا رائٹ آنسر تھا الپی جی کی فلفوں میں لکویفائیڈ پیٹرولیا مگیز پونہ پیکڈ ڈاکٹر امبیڈر اور کس کے بیچ ہوا تھا نیشتہ مابیر کے جنم کا کیا نام ہے ویشالی کان جنم ہوا تھا ویشالی کے کنڈل پور کنڈل گرام میں نیشت دیکھ لیتے گائز تین پوائنٹ پانچ انچ فلوپیڈ اس کی بندارن سمتہ کتنی ہوتے ہیں ون پوائنٹ فور ام بی ہوتے ہیں تین پوائنٹ پانچ انچ فلوپیڈ اس کی بندارن سمتہ نیشتہ گائز لوہے کو جنگ سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے لوہے کو آپ کا رائٹ آنسر تھا تت کی پرماینشن کیا کس کے برابر ہوتے ہیں پروٹون کے برابر ہوتی ہیں اگلا کوشن دیکھ رہتے ہے ویٹی شاک شرطہ کس کے دورے اورگنائز کیا جاتا ہے آر بی آئی کے دورے جو ہے آرگنائز کیا جاتا ہے ویٹی شاک شرطہ نیشتہ آر بی آئی کی ستھابنہ ہوئی تھی ایک اپریل 1935 میں مکھیلے ممبائی مہاراست میں دوستو ویڈیو ہیل فل ہو رہی ہے تو فٹا فٹ سے سبھی لائک کرتے ہوئے چلیں لائک میں کوئی بھی کنجوسی نہ کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے چلیں گے بیل آئیتن کو اون کرتے ہوئے چلیں گے بارتیا سمویدار میں نیتی نہیں دے سکتا کس دیس سے لیا گیا یہ آئرلینڈ سے لیا گیا ہے آپ کا کریکٹ آنسر تھا آئرلینڈ مولی کا دیکار امریکہ سے لیا گیا ہے سنسودان کی پرکیریہ دکسین افریقہ سے لیا گیا ہے نیچٹ تھا گائز گروہ تورن جی کا مان سب سے دکھا ہوتا ہے دروہوں پر ہوتا ہے آپ کا کریکٹ آنسر تھا اپشن میں دے رکھا تھا اگلا کوششن دیکھ لیتا ہے گائز یادی کسی بستو پر ایف بل لگنے پر وی بیق سے گتی مان ہو جاتی ہے تو اس پر لگنے والی شکتی کا مان کیا ہوگا تو ایف انٹو وی ہوگا آپ کا کریکٹ آنسر تھا اپشن میں دے رکھا تھا ایف انٹو وی اپشن نمبر اے جیسے گھرک ، کس راججے کی سرکار نے سونگ ڈیم پیجل پریئیوڑنا شروع کی ہے ، تو تو سڑ magically سرکار نے Whoa جو پریئیوڑنا شروع کی ہے آپ کا کریکٹ آن سرتا آترا ہaroo م سرکار نے نوٹر فلم میں کس نے مکھین بھومی کا نبائی تھی راج کمار راؤنے incentive نے نوٹر فلم میں مکھیIF بھومی کا نبائی تھی آپ کو کریکٹ آنستر اگلاء کس ایسن دیکھ لیتا ہے جی مو کشمی راججے کے نئے رجی تقلقا ہے یہ ایک پنکتی ہے ایک چھوڑ سے آپ نوے بھی اکتے دوسرے چھوڑ سے آپ گیار وے تو پنکتی میں کتنے بھی اکتے ہیں نو پلس گیار آپ کرو گے آپ کی پوزیشن پنکتی میں دو بار ہے ایک بار سب ٹریکٹ کر دو گے نور گیار ہوتا ہے بیس بیس مائنس ایک کرو گے تو آپ کا جائے گا انیس پنکتی میں انیس بھی اکتی تھے اپس نمبر آپ کا بی کریکٹ آنسر تھا اس طرح سے آپ کو کوششن سول کرنا تھا اگر آپ کی سولیسن میں سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس ہے کارٹک نے پھول دیا سکی اور تین کلومیٹر رہی آترا کی پھر وہ ہے بائی اور موڑا اور چار کلومیٹر چلا یعنی تین کلومیٹر چلا پھر وہ بائی موڑا چار چلا ہمیں بتانا ہے وہ اس بندوں سے کتنا دور ہے جہاں سے اس نے آترا پرارم کی دی یعنی ہمارا رائٹ اینگل ٹرینگل ہو گیا یہ ہمارا ہائپوٹینیوس ہو گیا ہائپوٹینیوس کا سکوائر کیا ہو جائے گا سکوائر پلس پرپیڈگلر کا تین کار سکوائر ہوتا ہے آپ کا نو چار کار السکوائر ہو جانا جائے گا سولہ سولہ نو ہوتا ہے آپ کا پچیس ایچ سکوائر کی ویلو آگیا آپ کے پچیس ایچ کی ویلو کیا جائے گی سکوائر روٹ پچیس اور ایچ کی سکوائر روٹ پچیس کی سکوائر پانچ کائے تو اپشن نمبر اے آپ کا کریکٹ آنسر تاپانچ اس طرح سے آپ کو کوئی کوششن سول کرنا تھا آئی ہوپ آپ کے سولیوشن میں سمجھ میں آگیا ہوگا تو دوست یہ تھے آپ کے ڈی ایف سی سی آئی ایل کا جو پیپر ہوا ہے انتیس سی تب مرگا فرس سیفٹ کاؤسیلیٹیڈ ہمارے پاس آپ کے جو بھی کوششن آئے ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کور کرائی اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیل فل ہوئی ہے تو فٹا فٹ سے لائک کرتے اپنے سوی فرینڈز کے پاس شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اگزام فوری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک اگزام کا ہر ایک شفٹ کانلائیسز ہمیں پر دیکھنے کو ملتا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ترے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی جائے ہنج ہے بارت